السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو ایک ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ مقصود تک پہنچتا ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ عالم اس کو کہا جائے گا جو کتاب و سنت کے دلائل سے خود براہ راست استمباد کرے اور کسی پیش آمدہ مسئلہ کا حل بتائے ایک مسئلہ کا حل آپ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اور وہی مسئلہ پھر آپ سے کوئی اور آدمی پوچھ لیتا ہے آپ اس کو بتا دیتے ہیں آپ مسئلہ بتانے سے عالم نہیں بن گئے اب دیکھیں جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ ساری بزو کا طریقہ عسل کا طریقہ نماز کا طریقہ دین کے بنیادی بنیادی جو حکامات ہیں یہ سارے حکام وہ جانتے ہوتے ہیں لیکن ان کے بوجود کوئی ان کو عالم نہیں کہتا کیوں علم رکھتے ہیں لیکن عالم نہیں حقیقت میں یہ علم نہیں ہے یہ معلومات ہے اور معلومات رکھنے والا عالم نہیں ہوتا علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے علم کیا ہے ایک خاص ملکہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے مقصود اس کے لئے ظاہر اور واضح ہو جاتا ہے یا سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ کتاب و سنت کی وحیِ الہی کی نصوص سے وہ کسی بھی مسئلے کا حل وہ تلاش کر سکتا ہو تو پھر وہ عالم کہلوانے کا حق دار ہوتا ہے وگرنا وہ محض ناقل ہی ہوتا ہے اور اس کے پاس علم نہیں معلومات ہوتی ہیں جو ادھر سے لے کے ادھر منتقل کرتا جاتا ہے